گلبرگا شہر میں ال سدیخی ٹورس این ٹرائولز کی جانب سے 25 جولائی اور 28 جولائی کو عمرہ کے لیے گروپ سروانہ ہوئے ہیں جس میں اس ٹرائولز کے پروپریٹر جناب حافظ جمال اودین سدیخی کی نگرانی میں تمام محتبرین عمرہ کی سہادت حاصل کر رہے ہیں اس ٹرائولز کی سرویسز کی اگر ہم بات کریں تو ہوتلز کافی خریب ہیں اور حضرابادی زائے خیدار فوٹ کے ساتھ دیگر تمام سرویسز کافی بہتر دی جا رہی ہیں اور اس پیکیج میں کل چار عمرہ کرائے جا رہے ہیں ال سدیخی ٹورس این ٹرائولز کی سرویسز سے تمام محتبرین کافی خوش ہیں اور اپنے اچھے تاثرات پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک بجٹ پیکیج تیار کیا گیا ہے جس میں آپ صرف 78,000 روپیز پے کر عمرہ کی سہادت حاصل کر سکتے ہیں یہ گروپ 18 اگسٹ کو روانہ ہوگا اور اس کے بعد 20 اگسٹ کو ایک سپر ڈیلیکس پیکیج بھی تیار کیا گیا ہے جس میں آپ کو تمام پریمیم سرویسز دی جائیں گی یہ سبھی گروپ میں آپ حافظ جمال اودین سدیخی کی نگرانی میں عمرہ کر سکتے ہیں خواہشمر حضرات اسکرین پر دیا نمبر پر کانٹیک کر بوکنگ کروا سکتے ہیں اور آنے والے ملاد النبی کے لیے بھی ایک پیکیج بنایا گیا ہے جس میں آپ عید ملاد کے موقع پر مدینہ میں رہیں گے اس پیکیج میں آپ کو کل پانچ عمرہ کرائے جائیں گے اور ان تمام پیکیجز میں مدینہ سے مکہ ویا بدر شریف لے جائے جائے گا زیادہ جانکری کے لیے آپ اسکرین پر دیا نمبر پر کانٹیک کریں یا پھر آپ گلبرگا مسلم چوک سالہ ہن مزید کامپلیکس پس فلور پر موجود السدیخی ٹورس اینڈ ٹرائیویلز کی آفیس کو وزیٹ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ السدیخی ٹورس اینڈ ٹرائیویلز آپ کی خدمت میں ہمیشہ لگا ہوا ہے الحمدللہ جو ہم لوگوں نے انونسمنٹ کیا تھا 25 جولائی اور 28 جولائی کا گروپ الحمدللہ ہمارا روانہ ہو گیا ہے جس میں سدیخی ٹورس اینڈ ٹرائیویلز کے پروپائیٹر خود حافظ جمال الدین سدیخی صاحب میرے والی صاحب خود خجاج اکرام یعنی یہ متبرین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ 25 جولائی کو بھی ہمارا گروپ روانہ ہوا 28 جولائی کو بھی ہمارا گروپ روانہ ہوا جو ہوتل ہم لوگوں نے کہی تھی مجد المہاجرین جو مکہ سلمکرمہ سے صرف دو سو میٹر کی دوری پہ ہے وہ ہوتل میں متبرین رہے اور بلکل بہترین انداز سے حیدر آبادی کھانا رہا اور جو ہم لوگوں نے چار عمرے کے وادیے کیے تھے الحمدللہ وہ چار عمرے بھی تمام متبرین ادا کر چکے ہیں پہلا عمرہ جو ہمارا ہو رہا ہے مولین کے نگرانے میں آفٹر آرائیوال ہو رہا ہے دوسرا عمرہ جو ہو رہا ہے ہمارا تمام مقدس مقامات کے زیارتوں کے ساتھ مجد جورانہ سے ہو رہا ہے اور تیسرا عمرہ ہمارا جو ہو رہا ہے تائف کے مقامات کی ساتھ ہو رہا ہے اور چوتہ عمرہ ہمارا جو ہو رہا ہے سلح ہدیویہ کی مقام سے ہو رہا ہے الحمدللہ سلما الحمدللہ بڑے ہی متمائن کے ساتھ تمام متبرین عمرہ کرنے والے حضرات ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور دوسرے عمرہ جانے والے لوگوں کو بھی سیجرش کر رہے ہیں الحمدللہ اس کے بعد جو ہمارا ایک بجٹ پیکیج ہم لوگ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جو صرف سیونٹی ایٹ تھاؤزن میں مکرمہ میں ہوتل منار الخیر ساڑھے تین سو میٹر پہ رہے گی اور مدینت المنورہ میں جو ہوتل رہے گی وہ پانس سو میٹر پہ رہے گی مکہ تل مکرمہ میں ساڑھے تین سو میٹر پہ رہے گی مدینت المنورہ میں صرف پانس سو میٹر پہ رہے گی یہ بجٹ پیکیج ہے الحمدللہ ہمارا جو سپر ڈیلیکس پیکیج چل رہا ہے وہ تو الحمدللہ آپ تمام جانتے ہیں جو بیس اگسٹ کو روانہ ہونے جا رہا ہے بیس اگسٹ کو جو پیکج ہمارا روانہ ہونے جا رہا ہے اس میں مجد المحاضرین ہوتل سب سے خریبی صرف دو سل میٹر کی دوری پہ جس کے گیٹ سے حرم نظر آتا ہے اور مدینہ میں دیار سلام سلور جو مجد قمامہ کی پیچھے ہوتل ہے وہ ہوتل ہماری رہے گی والی صاحب کی نگرانی میں یہ تمام گروپ چلتے رہیں گے آنے والی ملاز النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکجز بھی ہمارے پاس موجود ہے جو عید ملاز النبی میدا کی جائے گی جس میں ہم لوگوں نے پانچ عمرے رکھے ہیں وہ بھی پیکجز آپ کے سامنے موجود رہیں گے آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم سے رابطہ کریں ہمیں خدمت کا موقع دیں بہترین انداز میں بیس جو ہوتل بہت ہی مہنگی ہوتی ہے ہم لوگ اسے سب سے کم پرائز میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بہترین سہولت کے ساتھ پورے شہر گلبرگا میں جو ٹرائیویلز نہیں دے سکرے ہیں ہم الحمدللہ وہ چیز دے رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں ہمارے آفیس پر وزٹ کریں ہمارا آفیس کا ایڈریس مسلم چوک صالحیم مید کمپلیکس فسٹ روڑ درگا روڑ گلبرگا ہمارے نمبر آپ کے نیچے سکرین پر آ رہے ہوں گے آپ اس پر رابطہ کریں اور ہم سے وزٹ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ہم لوگ تعائف پہنچے ہیں ہمارا گروف تعائف پہنچا ہے جو ہم نے کہا تھا چار عمرے کروایا جائیں گے پہلا دوسرا دوسرا آج چوتا عمرہ وہ خافلہ جو اٹھا ویس جولائی کو حیدر آباد سے روانہ ہو کر مکت المکرمہ پہنچا ہمارے ساتھ تعائف میں آئے ہوئے ہمارے جوڑیدار حافظ آبید اسے صحاب قبلہ متزل و عالیہ ہیں ایک طرح یہ اعلان ہوتا ہے گروفوں کے درمیان کے چار عمرے کروایا جائیں گے تو ہزا باؤ سین کسیم کرنے کے چار عمرے مولیم کی نگرانی میں نہیں بلکہ پہلا عمرہ مولیم کی نگرانی میں ہوا کرتا ہے پھر دوسرا عمرہ آقو مکت مکرمہ کی زیارتوں کے لیے میدانِ ارفات، مینہ، مطبط علیبہ، مزید نمرا جگہوں پر آپ کو لے جا جاتا ہے پھر اس کے بعد مزید چورانہ سے پہلا عمرہ دوسرا عمرہ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسری زیارت آپ کو سلحہ ادبیہ کی جانب لے جائی جاتی ہے وہاں سے احرام بان کر دوسرا عمرہ کیا جاتا ہے پھر ابھی آج مکت مکرمہ کا آخری زیارت کا موقع ہے جو تائیس کے میدان میں ہم گئے تھے پھر پالیس کے میدان سے اس مقام پر آئے ہیں جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتر برسائے گئے تھے جو امدور کا پاک تھا جن نوجوانوں نے پتر برسائے تو پیارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پھر رہے تھے اس پاک کو زیارت کے لئے بھی آئے ہوئے ہیں پھر یہ مسجد مسجد عقاس کے نام سے کہلاتی ہے اس لگا پر ہم سلحال کھڑے ہیں جو تائیس کے میدان سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مسجد جو مسجد الرجال نسا دونوں مساجد ہیں پھر مکتبہ ہے وہاں سے گزر کر ہم مسجد عداس پہنچے ہیں یہاں سے اب ہم مقات جائیں گے جن حضرات نے احرام نہیں باندھا مقات میں احرام باندھیں گے انشاءاللہ مقات میں احرام بان کر چوتہ عمرہ ہم مکمل کریں گے چار عمرے بلکل ہوتے ہیں اب کہنے والے کہتے ہیں روز بھی عمرہ کر سکتے ہیں لیکن روز روز عمرہ کرنے میں تھکان زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ صرف قابع کے ساتھ چکر لگانا نہیں بلکہ صفہ مروا کی صعیبی کرنی پڑتی ہے اس لئے ایک دن کا اس میں فاصلہ دیا جاتا ہے تاکہ انسان کو راحت اور سکون کو آرام کے ساتھ عمرہ کرنے میں سہولت ہو سکے الحمدللہ تمام خافلے والے تمام گروپ والے اور آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ٹرویس گاڑیاں دھیری بھی لیکجری گاڑیاں یہ سب کے سب گاڑیں گوائیں لیکجری گاڑیاں یہ سب کے سب خافلے والوں کو لا کر یہاں زیارتوں کے لیے لا رہے ہیں لوگ یہاں سے آ رہے ہیں زیارتیں کر رہے ہیں اور احرام پان کر دھرابانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ آج ہم لوگ شہوتہ عمرہ عدا کریں گے اللہ کی بارگہ میں دعا ہے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے ان کے تصدق میں ہمارے حرمان شریفین کی زیارت کو ہمارے عمرے کو خبول و مقبول فرمائے آمین سم آمین اللہ پاک کا شکر ہے کہ ابھی عمرے کا سفر میں ہے سہر گلبرگا سے السدید پھر ٹرائل کے ذریعے الحمدی اللہ پہلا عمرہ ہوا پھر دوسرا عمرہ مجید زورانہ سے اور تیسرا عمرہ جہاں پر سلے ہوتے گیا مقام کی زیارت کے لیے گئتے ہیں وہاں سے الحمدی اللہ دوسرا عمرہ ہوا ابھی فیلحال تائب سے الحمدی اللہ احرام بانگے عمرے چوہت عمرے کے لیے الحمدی اللہ مقابی پاک کی طرف جا رہے ہیں الحمدی اللہ اور الحمدی اللہ ہوتل کی سولت بھی اچھی کافی اچھی ہے مقابی پاک کی طرف جب پاک کی طرف